اور ابھی جنہوں نے بڑی بھاوک اپیل آپ سے کی جنہیں پورا راجستان جانتا ہے ہرلال سارن کے بینا راجندر آٹھوڑا دورا ہے ایسے بھائی ہرلال سارن جی اپستید رنویر پہلوان جی سہیت ہمارے سنگتن کے ہماچل سے آیا ہے راول صاحب سہیت چندرہ رام جی سہیت کن کن کا نام لوں پورے جلے سے یہاں میرا سنبھل بہدانے آئے پارٹی کے ورشت کارے کرتا ہوں اس تپس میں اس امس میں پچھلے تین گھنٹوں سے میرے سامنے بھی راجت سبھی کسان بھائیوں اور مطروں میں دنیواد دینا چاہوں گا آج چھتیس قوم کی سرداری کو میں اس چندن ویلا کی پویتر دھرتی پر دیکھ رہا ہوں کوئی ایک قوم نہیں کوئی ایک برادری نہیں اور ہم مجھے ایک تمنا من میں تھی میرے بارے میں کئی پرگار کی ٹیکہ ٹپنی کی گئی یا مند سے بھی کئی بات کہی گئی میں سپسٹ کرنا چاہتا ہوں میں راجستان کے اندر کوئی بڑے پد کا دعوے دار نہیں کوئی مکھے مندری کا دعوے دار نہیں میں دعوے دار بننا چاہتا ہوں اس تارہ نگر کے پردان سیوک کا پردان چوکی دار کا آپ کا پردان چوکی دار بن کر میں اسے راجنیتی کو سمفت کرنا چاہتا ہوں جب بھی چناؤ کی بیلہ آتی ہے یا تارہ نگر میں نہر کی بات اٹھتی ہے بھائی راکیس جی نے صحیح بات کہی آج مجھے کہتے ہیں کہ نہر کٹانے والا میں ہوں بڑینے جی باون سال تک کانگریس نے راج کیا آپ راج سبا میں لوگ سبا میں رہے آپ انہیں ساتھ بیدان سبا میں بھی رہے چار لائنیں تو بتا دو کہ آپ نے کبھی نہر کی بات بیدان سبا میں کہی ہو راج سبا میں کہی ہو آج بڑا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں بھائیوں پانچ سال میں نہر میں کسان کو پانی نہیں ملا کسان نے سٹکا لگا لیا پائپ ڈال لی ان کے درجنوں مقد میں جن کسانوں پر وہ مجھ سے ملتے رہے ایسی نہر آپ نے لا کر دی جو نہر پانی کے نام پر ایک چلاوہ ثابت ہوئی میں آج میرا پورا پریوار منچ پر بیٹھا ہے میرا بیٹا سامنے بیٹھا ہے میں سپت لے کر کہتا ہوں میں نے جندگی میں نیک نیت سے کام کیا ہے تارہ نگر کے اس ادورے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں تارہ نگر کی تقدیر اور تصویر کو بدلنے کی تمنہ کے ساتھ آیا ہوں میں خود نہیں آیا یہ میرے دونوں اور دو لوگ کھڑے ہیں اس کے ساتھ انہیں کو لوگ ہیں انہوں نے مجھے بار بار کہا تارہ نگر کو آجاد کرانا ہے تارہ نگر کے لوگوں نے جن کو جتا کے بھیجا انہوں نے تارہ نگر کو لوٹا ادکاری اونچے بیٹھے رہے تھانے دار جی سوپے پر بیٹھتے ہیں تصیل دار جی اجم صاحب سوپے پر بیٹھتے ہیں کسان نیچے بیٹھتا ہے یہ سنسکرتی کا انت کرنے کے لیے میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں کس برکار کی ٹپنی کر رہے ہیں آپ کھلی کتاب کی طرح ہوں پہتیس سال سے راجستان کی بدان سبا میں لگاتا رہوں جلا مکھالے کا میں لے رہا ہوں سرکار کا منتری رہا ہوں میں آج اس ور خدا کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں میں نے کبھی جاتی کی راجتی نہیں کی میں نے کبھی محجب کی راجتی نہیں کی اگر میں جاتی کی راجتی کرتا تو ہرلال سارن کی آنکھوں سے آج میں بولتے ہوئے آنسونی نکلتے میں نے انسانیت کی سیوہ کی ہے اس لئے بھائیوں میں تو یہ کہنے آیا ہوں یہ جو اس پرکار کا دھوکہ ہوا کیسے رہی آپ کی حالات بجلی گائے ارے نہر کے پانی کو چھوڑو پینے کے پانی کے لئے ٹینکر لیتے تھے آپ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان حکمرانوں کو یہ ٹینکر مافیا کس نے پر پائے ان ٹینکر مافیوں سے کمیسن کون لے رہا تھا اس تاروں نگر میں نگر پالکہ کے اندر اور نگر پالکہ تو کیا کروں بھائیوں آپ مجھے لائسنس دے دوگے تو پرتے کھولوں گا تو پتہ لگے گا یہاں وکاس کس کا ہوا کس پرکار کا ویناس ہوا کس پرکار سے تارہ نگر کو لوٹا گیا ایک نوجوان اگر سوسل میڈیا میں پینے کی پانی کی سمشہ کے لئے اگر پوشٹ ڈالتا ہے تو پولیس گرفتار کرتی ہے یہاں کھانا کچڑے کی سرے رام نلامی ہوتی رہی بڑے سو پائے بشتہ چار کا تانڈا ہوتا رہا آپ کی ڈانیوں میں بجلی کی یوجنا چلتی تھی وہ یوجنا بند ہوئی آپ نے پردان منتری آواز یوجنا میں پاتر لوگوں کو راج نتی کا ادھار پر روکا گیا ان کو مکانے نہیں ملے نرے گھرک میں کمیسن کھوڑی ہوتی چلی گئی اور تور جل جیون میسن ہر گھر میں پانی پردان منتری جی کا منصوبہ اور جل جیون میسن کے اندر بھی بشتہ چار کا تانڈا ویس تارہ نگر میں ہوا تارہ نگر فسکتا رہا تارہ نگر ایران پریسان رہا تارہ نگر کا تارہ ڈوبتا رہا میں تارہ نگر کے ڈوبتے تارے کو دھرونک چھتر کی طرح اونچے چمکانے کے لیے آیا ہوں جب اور کچھ بات نہیں ملی تو اس پر گھر مجھے اروپیت کرتے ہو اس ویکتے کو اروپیت کرتے ہو جو کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے پہتیس سال سے آپ کی سیوہ کر رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کال کھنڈ میں میں دھنے وائد دینا چاہوں گا تیرے لوگ جی آج بیماری کی وجہ سے منچ پر نہیں ہے پر ماویر جی کھڑے یہ راکیش کھڑا ہے آپ کی تارہ نگر کی نہر کے اندر گھاس اگی رہتی تھی ریگولیشن نہیں تھا بڑھانیا جی ریگولیشن کو بندانے کے لیے جب بے میادی پڑھاؤ چلا بیگانیر میں چیف انجینئر کے دفتر کے آگے تب ریگولیشن بندا آج بھی کہہ رہا ہوں راتارہ نگر میں نہر کا پانی جتنا ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا آپ اس چھے پھٹ دو انچ کے انسان کو جیتا کے بھی جاؤں نہر کے نام پر کاغ جی راجتی نہیں آپ کے دھرتی کو چیز دھرتی میں پینے کا پانی پیاسا پیاسی دھرتی کو پانی ملے اس سنکلپ کے ساتھ آپ کے بیچ میں آیا ہوں بھائیوں میرا تو آپ سے اتنا ہی نویدن ہے کہ یہ پانچ سال کی حکومت آپ نے دیکھی ہے اس حکومت میں کہاں گیا کرجا معافی کا بادہ آپ کی زمینی نیلام ہوتی رہی نو جوانوں کے ارمان لٹھتے رہے بہن بیٹی کی عجت سرکھ ست رہی نہیں اور تارہ نگر میں چوریوں کو پر چوریاں ہوتی چلی گئی راکیز جانگیر دھرنے پر بیٹھتا چلا گیا چوریوں کی گینگ کو پنپانے میں بھی یہاں کی تھانے دار اور یہاں کی پولیس لگی رہے کون دے گا ان کا جواب ان کا جواب دینے کے لیے میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں میں کوئی بڑے پد کی بات نہیں کرتا مجھے آپ کی چوکی داری کرنی ہے چوکی داری کرنے کے لیے مجھے آپ کی لائسنس کی ضرورت ہے اور آج بڑی صدت کے ساتھ کی کر جارہا ہوں میرے بارے میں چورو میں جا کر پوچھ لینا راجندر راٹھوڑ نے جو کہا وہ کیا میں جھوٹی بات نہیں کرتا میرے پریوار کے ساتھ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرے پریوار میں کسی وقتی نے کسی عدکاری کو اپنے گھر بلائیا ہوگا آج میں کل گیا تھا گوڑاس گیا تھا ایک وکشپ دبالک نوجوان میرے سامنے کھڑا کیا گیا میں نے کہا کیا ہوا بلائیہ اس کا مان سنگھ سنتولن خراب ہو گیا یہ نائک سماج کا ہے بربر پٹائی کی گئی ایف ای ایر تک درج نہیں یہ دردناک حادثہ جب سنتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بھائیوں انہ سب کا ایک علاج ہے کہ اس بار ڈاکٹر بید صحیح کہہ رہے تھے میں بھی کہہ رہا ہوں پورے راجستان میں گھوم کے آیا ہوں دو بٹا تین بہومت سے بھارتی جنتا پارٹی آ رہی ہے جمہوری سے کہہ رہا ہوں آپ کا پردان سیوک آپ کا پردان چوکیدار آپ کی چوکیداری کرنے کا لائسنس مانگنے آیا ہے افاؤں میں آنے کی ضرورت نہیں آپ کے دروازے پر آنے کی کوشش کروں گا آپ کا دروازہ کھٹ کھٹانے کی کوشش کروں گا پر تھے گمراہ مت ہو جائے بھائیاں گمراہ مت ہو جائے کئی طرح کا پیک آوگا کئی طرح کی بات آوگی یہ باست ہے آج اتنی بڑی سنکھیاں مایا ہو میں آپ نے دھنیوا دینوں چاہوں اور اب جھکیباد بھائی راکیش جی کہیے آپ نے لگے جکان کی سوگند آپ آٹھوں نگر پالکہ تک چالانگا آگا آگا میں لوگ ہوا گا پیچھے پیچھے آپ ہوا گا اور انگر بعد میں گاؤں کی چوپال پر آپ ہوں ملا گا آپ کی اپستیتی آج میرے حوصلوں بڑھائی ہو ہے چھتیس قوم اور برادری کا بھائی آیا ہو اور منہ گروہ ہے کہ آج ساروں جدہ بڑی سنکھیاں کے اندر آج کسان بھائی آیا ہے میں کسانہ نے دھنیوا دینوں چاہوں پر آپ نے سوگند ہے ایک بھی آپ کا سارا سادن بینہ ہے آپ سارا کا سارا سارا کا سارا میرے ساگہ چالتا ہویا بجار کا اندر ہوتا ہویا آپ سارا کا سارا بجار ہوتا ہویا آپ نگر پالکہ تک چالو گا بہت بہت دنیوا سارا کا سارا کا سارا کا سارا